جی اسلام علیکم نیامت حان دورانی ہیئر اور جیسے کہ بہت سارے سوالات آتے ہیں اور ہر سوال کا ہم جواب دے دیتے ہیں ہماری ٹیم کام کر رہے ہیں ہم خود بھی کام کر رہے ہیں لیکن کچھ سوالات ایسی ہوتے ہیں جس کا جوابات ہم ویڈیو کی ذریعے دینا چاہتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کی ذریعے یہ جواب ہم اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کے بھی اس طرح سوال ہوں گے تو ان کو بھی یہ پتہ چل جائے اور ان کو بھی جواب مل جائے ایک سوال آیا تھا کہ ہم فر اگزامپل میرا ہزبنٹ ہے اور اس کے بہت سارے فی میل فرنڈ ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے یا اگر کسی میرا وائیو ہے اور ان کے بہت سارے میل فرنڈ ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے کیونکہ مجھے جیلیسی ہوتی ہے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ عجیب مختلف کمنٹ مختلف سوالات مختلف شکایات اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے سو اس وجہ سے میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ یہ میں جواب ویڈیو کی ذریع دے دوں اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ہم کسی اور بندے کو ہینڈل نہیں کر سکتے یہ چیز کلیر ہے اگر ہم ہینڈل کر سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہم کسی اور بندے کو صحیح طریقے سے پورے زندگی نہیں جان سکتے اگر ہم جان سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں سو اس کیلئے ہمیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں اور اپنے آپ کو جاننے کیلئے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہم اپنے آپ کو جان جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے بعد جاتے ہیں پارٹنر کی طرف اور پھر جاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں اور چیزوں کو ہینڈل کرنے کی طرف تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہزبن کی یا آپ کی وائپ کی میل یا فیمیل یا ادھر فرنڈ ہے جس کی وجہ سے مشکلات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جگل ہو رہے تو اس کا سب سے پہلا ٹول اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی اوپر ٹرس کریں اور اب ٹرس کیا کریں ٹرس اتنا ٹرس کریں کہ اس کا دھیان کہ یہ اور جائے نہ فر اگزامپل اگر آپ گھر آتا ہے آپ کے پارٹنر گھر آتا ہے اور آپ جیسے آتے ہیں تو آپ انسی پوچھتے کہ آپ کی فیمیل جو فرنڈ ہے یار وہ کتنی خوبصورت ہے نا یار وہ کتنی بچھولت ہے نا یار وہ کیا کام کرتی ہے نا یا اگر آپ کی فیمیل یا آپ کی وائپ آتی ہے اور آپ انسی کہتے ہیں کہ یار آپ کا جو میل فرنڈ ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں یار آپ لوگ چھوڑو ان چیزوں کو اگر آپ نے رشتہ مضبوط کرنے تو آپ اپنے پارٹنر کیوں پر ٹرس کرے اور باقی لوگوں کو ڈسکرس کرنا چھوڑے جب بھی وہ گھر آیا ہے جب بھی وہ آپ کے پاس ہو تو آپ جس اپنے باتیں کریں اپنے فیمیلی کی باتیں کریں اپنے بچوں کی باتیں کریں اپنے محبت کی باتیں کریں اور لوگوں کو ڈسکرس کرنا چھوڑ دے جب آپ اور لوگوں کو ڈسکرس کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ اور لوگوں کو اپنے بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو آپ کی درمیان کبھی لڑائی جگڑی ہوتی نہیں ہے اور آپ کی درمیان کبھی شک شعبہ ہوتی نہیں ہے اور آپ کی trust automatically develop ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آپ trust کریں اپنی پارٹنر کی اوپر اور اور لوگوں کو گھر میں discuss کرنا بند کریں وہ ان کا professional ہے یہ آپ کا professional ہے یہ ان کے professional دوست ہیں یہ آپ کی professional دوست ہیں یہ جس دن آپ کو لگا آپ کے پارٹنر کی ایٹیٹیوٹ میں بھی ہے آپ کی حرکتوں میں آپ کو تھوڑا سا feel ہوا تھوڑا سا observe ہو گیا یار ان کی حرکتیں ان کی باتیں ان کی ساری چیزیں میرے ساتھ change ہو رہی ہے تو پھر آپ وجہ پوچھیں پھر آپ direct comment نہ کریں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہو رہے مجھے پتہ ہے کہ اس وجہ سے ہو رہے نہیں آپ پھر بیٹھ کے آرام سے بات کریں اور وجہ پوچھیں کہ کیوں میں کچھ دنوں سے observe کر رہی ہوں یا observe کر رہوں ایسا کیا ہے مطلب آپ ذرا بتانا چاہیں گے بہت پیار محبت سے تو جب آپ یہ چیز کر لیتے ہیں تو درمیان میں کوئی بھی چیز درمیان میں نہیں رہتی تو لڑائی جگڑی تو یہاں پہ ختم ہو گیا ایک اور چیز جو ہم دیادہ تر کرتے ہیں اور یہ دوسرا ٹیپ ہے آپ نے انسیکیور نہیں ہونا دیکھو آپ نے اپنی اپنی اوپر انسیکیورٹی نہیں لانی ہے کہ اگر آپ انسیکیور ہوتے ہیں کہ میرے ہزبینڈ میرے وائب ان کے دوست ہیں میل فرینڈ ہیں فری میل فرینڈ ہیں اور آپ انسیکیورٹی میں آتے تو ایک چیز میں آپ کو کھل کے بتا لیں تو آپ سب لوگوں کو جس کو یہ پرابلم ہو کہ دیکھو جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں لوگ اسی طریقے سے آپ کو ٹریٹ کریں گے جس طریقے سے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں لوگ ایکزکٹ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں سوچیں گے سو اپنی انسیکیورٹی ختم کرو اور کانفیڈنٹ بنو کیونکہ اگر آپ کا رشتہ کسی کے ساتھ ہے تو آپ اس رشتے کیوں پر کانفیڈنٹ ہو کہ یہ میرا رشتہ ہے اور یہ ہمارا رشتہ ہے اس کے درمیان میں کسی اور کا کام ہی نہیں ہے تو جب آپ اپنے بارے میں ایسی سوچیں گے دیکھو لیڈر کون ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں لیڈر سارے ہیں اور یہ ہے بھی ہر بندہ لیڈر ہے لیکن جس نے مان لیا کہ میں لیڈر ہو وہ لیڈر ہے جس نے آج تک نہیں مانا کہ میں لیڈر نہیں ہوں وہ کبھی بھی لیڈر نہیں بنے گا تو کانفیڈنٹ رہے اپنے رشتی کیوں پر اپنے پیاروں کیوں پر تو انسیکیورٹی یہ چیز ختم کریں ایک اور چیز اگین اسی کے ساتھ ہے یہ تیسا ٹیپ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کریں اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے بارے میں اپنی ویلیو کے بارے میں اپنی چیزوں کے بارے میں بہت اٹھی طرح جان لیں جب آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں یہ بات میں نے کافی دپا کہی ہے اپنے سیشنز کی اوپر بھی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہے اور ہر جگہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور جو کسی سے محبت نہیں کر سکتا تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اور اس کے ساتھ محبت کریں اور جب کوئی اور اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو پھر شکایت ہی آ جاتی ہے پھر گیلے آ جاتے ہیں پھر رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے یہ ہے کہ آپ محبت کریں اور محبت کس سے کرنے آپ سے آپ سے جب آپ نے اپنے آپ سے محبت کرنا start کر دیا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ میری ویلیو کیا ہے اور جب آپ کو اپنی ویلیو پتا چلا کہ میری یہ ویلیو ہے اور اس کے اوپر کبھی compromise نہیں ہے تو جب آپ اپنی ویلیو کی اوپر compromise نہیں کرتے تو آپ کے رشتے آپ کی کاروبار آپ کی ہر چیز بہت خوبصورت ہوتی ہے اور یہ تین ٹپتے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن یہ تین چیزیں میجرلی اور موسٹلی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی کا کوئی بھی سوال ہو جیسے لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں پیس بک کی ذریعے انسٹا کی ذریعے ہمارے ڈاریک وٹ سے نمبر پر لوگ ٹیکس کر دیتے ہیں کہ یہ سوال ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا تو آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں اور ہم ضرور آپ کو جواب دیں گے ٹیکس کی ذریعے ویڈیو کی ذریعے یا آپ کو کال کر کے ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے thank you so much پھر ملتے ہیں